اسلام علیکم دیئر سیڈنٹس تڑیے ہم دیسکشن اور سٹرکچر آف اپ سینٹنس سٹرکچر کا جس طرح سمپل مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کون کون سے پارٹس کو ہم کمبائن کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم ایک سینٹنس کو بناتے ہیں سٹرکچر آف سینٹنس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کلاس کسے کہتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ انڈیپینڈنٹ کلاس کسے کہتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ کلاس کسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کلاس کلاس اور ڈیپینڈنٹ کلاس پہ علیدہ سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جہاں پر ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ایک سبجکٹ آتا ہے اور ایک پریڈکیٹ آتا ہے تو ان دونوں کو کمبائن کر کے ہم کہتے ہیں کلاس one subject plus one پریڈکیٹ is called word کلاس for example میں کہتا ہوں کہ علی is a boy اب اس میں علی ہمارے پاس subject is a boy ہمارے پاس پریڈکیٹ تو اس وجہ سے اس سنٹنس میں ہمارے پاس صرف ایک سبجکٹ ہے اور ایک پریڈکیٹ ہے تو ایک سبجکٹ اور ایک پریڈکیٹ کو ہم کہتے ہیں ایک کلاس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سنٹنس میں ہمارے پاس صرف ایک ہی کلاس ہے اب اگر میں لکھتا ہوں کہ علی is a boy who studies hard علی is a boy who studies hard اب اس میں علی subject is a boy پریڈکیٹ who subject studies hard پریڈکیٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سنٹنس میں ہمارے پاس two subjects ہیں اور اس میں ہمارے پاس two پریڈکیٹس ہیں اب اگر میں اس کو اس طرح لکھوں کہ علی is a boy سینڈس نمبر one سینڈس نمبر two who studies hard اب یہ ہمارے پاس بن جے گا question کیونکہ جب کوئی سنٹنس ڈیوی ایچ ورڈ سے start ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک question بن جاتا ہے اب ذرا دیکھئے علی is a boy who studies hard علی وہ لڑکا ہے جو زیادہ پڑتا ہے یا بہت سخت محنت کرتا ہے اب جب میں کہتا ہوں کہ علی is a boy علی ایک لڑکا ہے who studies hard کون زیادہ پڑتا ہے یا کون زیادہ محنت کرتا ہے اب اگر ہم سینڈنس کے اس پارٹ کو اور اس پارٹ کو آپس میں compare کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹنس کے اس پارٹ میں ہمارے پاس کسی قسم کا change نہیں آیا ہے لیکن اگر ہم اس کے meaning کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے meaning کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس کے meaning میں تو زمین و عثمان کا فرق آ رہا ہے یعنی یہاں پر جس کا مطلب ہے جو کہ زیادہ پڑتا ہے یا سخت محنت کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آج ہے کہ کون زیادہ محنت کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ سینڈنس کا یہ حصہ جو ہمارے پاس آیا ہے یہ ہمارے پاس independent ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ چاہے سینڈنس کے اس حصے کو میں سینڈنس کے دوسرے حصے کے ساتھ لگوں یا میں اس کو اس سے الہیدہ کر کے لگوں تو اس کے meaning میں کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا لیکن یہ جو ہمارے پاس part آیا ہے اس کی جو meaning ہے وہ اس part پر depend کرتی ہے جب یہ والا حصہ اس حصے کے ساتھ ہوگا تو اس کی meaning ایک ہوگی لیکن جب یہی والا حصہ اس حصے کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ہم اس کو الہیدہ لکھیں گے تو اس کے meaning میں ہمارے پاس فرق آ جائے گا اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں dependent clause تو سیمپل مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس sentence میں صرف وہ صرف جو ہے وہ کیا سوری ہمارے پاس class کے دو types ہیں اور بھی ہمارے پاس types ہیں لیکن وہ جو ہے وہ advanced level کے ہیں جس کو ہم class اور اس کے types میں discuss کریں گے لیکن اس level پہ اتنا مطلب جانے کہ a subject and a predicate is called word and is called clause اگر ایک combination of words ہمیں full meaning دے رہا ہے کہتے ہیں اور ایک combination of words اگر اس کی meaning جو ہے وہ مختلف situation میں ڈیفر کرتی ہے یعنی change ہوتی ہے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں dependent clause اگر آپ ابھی بھی اس کو نہیں سمجھے ہیں تو پھر آپ independent اور dependent class پہ جو الہدہ سے ہم نے ویڈیو دی ہے آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو structure of sentence ہوتے ہیں یہ classes پہ depend کرتے ہیں اگر آپ کو class کی سمجھ آگئی ہے then definitely you would understand the structure of the sentence and in case if you haven't understood classes then you would not be able to understand what are the structure of sentence and how these different structures are or different types are named اب ہمارے پاس سب سے پہلا جو آتا ہے آپ کو پتے ہیں کہ ہمارے پاس structure کے base پر sentence کے four types ہوتے ہیں simple compound complex اور compound complex ہمارے پاس meaning کے base پر ہم جب sentence کو divide کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں kinds of sentence اور kinds of sentence تو پھر ہمارے پاس five ہیں جس میں ہمارے پاس declarative اور assertive آتا ہے interrogative آتا ہے imperative آتا ہے optative آتا ہے اور exclamatory آتا ہے لیکن چونکہ یہاں پر ہم structure of sentence کو discuss کر رہے تو ہمارا focus ان four types پر ہوگا سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے simple sentence one independent class is called a simple sentence she is a teacher یہاں پر دیکھیں she subject is a teacher predicate ایک subject ہے اور ایک predicate ہے کیا یہ ہمیں مکمل meaning دے رہا ہے اس کے meaning میں آپ کو ضرور تو نہیں کہ آپ کے جیازین میں کوئی question تو نہیں رہا ہے بلکہ آپ کو full information مل گئی ہے جیز بلکل مل گئی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس بن جائے گا one independent class اور ایک independent class کو simple sentence بھی کہتے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ he is a player his subject is a player predicate ہمارے پاس ایک subject اور ایک predicate آیا ہے اور ہمیں full meaning دے رہا the most talented and sharp students have arrived the most talented and sharp students have arrived اس میں ہمارے پاس یہ subject ہے اور ہمارے پاس اس میں یہ ایک predicate ہے مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک subject آیا ہے اور ایک predicate آیا ہے تو جب ایک subject اور ایک predicate آجائے ہم اسے class کہتے ہیں یہ ہمیں full meaning دے رہا ہے اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں independent class اور ایک independent class کو ہم simple sentence بھی کہتے ہیں تو آپ یہاں پر اگر focus کرتے ہیں تو ہم نے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس جو independent class ہوتا ہے اس کے ہمارے پاس کسی بھی sentence structure کے بیس پر type ہے تو اس میں صرف ایک independent class ہوگا remember کہ اس میں ہمارے پاس کوئی بھی independent class نہیں ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس dependent classes نہیں ہوتی ہے اور اس میں ہم جو conjunctions use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں coordinating conjunctions دیکھئے امران is an engineer and amjid is an inspector اب آپ دیکھئے ہمارے پاس اس sentence کے دو حصے ہیں امران subject is an engineer predicate amjid subject is an inspector ہمارے پاس یہ ہمارے پاس predicate ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ اس میں ہمارے پاس دو subjects آئے ہیں اور اس میں ہمارے پاس دو predicates آئے ہیں اگر ان دونوں کو دیکھ دیں کہ امران is an engineer اور amjid is an inspector یہ دونوں ہمارے پاس independent clauses ہیں کیوں ہمارے پاس independent clauses ہیں کیونکہ درمیان میں ہمارے پاس coordinating conjunction آیا ہے یہ ہمارے پاس and ہے and یہ ہمارے پاس کیا یہ ہمارے پاس coordinating conjunction کے لئے ہمارے پاس فرمولے اپلائی کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں fan boys for and nor but or yet and so جب ہمارے پاس دو clauses کے درمیان یہ والے conjunctions آتے ہیں تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس coordinating conjunction ہے اور جب دو clauses کے درمیان coordinating conjunction آجائے تو آپ کے پاس دونوں classes independent بن جاتے ہیں اور جب ہمارے پاس two یا more than two independent classes آتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں compound sentence اس طرح میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ کامران is a teacher and zahid is a shopkeeper and tahir is a player اب ذرا دیکھئے zahir is a teacher a class zahir is a shopkeeper دوسرا class tahir is a player تیسرا class اس sentence میں ہمارے پاس کتنے classes ہیں total اس sentence میں total ہمارے پاس تین classes ہیں ان دون تین classes کے درمیان ہمارے پاس end آیا ہے اور ہم نے جب ہمارے پاس کسی بھی class کے درمیان end آجائے تو ہمارے پاس اس سے پہلے جو class ہوتا ہے وہ بھی independent بن جاتا ہے اور اس کے بعد جو class ہوتا ہے وہ بھی independent بن جاتا ہے so it means that in this sentence we have got three clauses اور all the three clauses are independent that is why we call it a compound sentence تو ہمارے پاس جس sentence میں two یا more than two compound sentence sorry two یا more than two independent classes آجائے تو ہم اسے کہتے ہیں compound sentence اچھا آپ لوگ یہا پر غلطی کیا کرتے ہیں یہ ذرا دیکھیں اس کو try to understand this point it is very much important for you people ali and wali are coming ہمارے پاس کیا آیا ہے end آیا ہے تو اب کیا سمجھے گے یہ ہمارے پاس کیا یہ ہمارے پاس جو وہ compound sentence ہے نہیں جی یہ ہمارے پاس ایک simple sentence ہے کیوں کیونکہ اس میں ہمارے پاس صرف ایک ہی verb آیا ہے اس میں ہمارے پاس end آیا ہے یہ end ہمارے پاس two nouns کے درمیان آیا ہے تو جب two nouns کے درمیان end آ جائے تو پھر یہ آپ کے پاس آیا ہے اس کو پھر ہم کہتے compound subject compound subject کا مطلب یہ ہے کہ یہ subject جو ہمارے پاس ہے یہ two nouns سے بنا ہوا ہے تو آپ کو یاد رکھیں کہ compound subject آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ simple sentence کی نشانی ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آپ کے پاس compound sentence ہے اس طرح میں کہ علی is talking and driving اب علی ایک subject is talking and driving یہ پر ہمارے پاس end آیا ہے تو پھر سے آپ کی ذہن میں آئے گا کہ ہم نے یہ discuss کیا کہ جب ہمارے پاس coordinating conjunctions آتے ہیں یعنی یہاں پر جس end آیا ہے تو پھر ہمارے پاس compound sentence نہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا آیا ہے compound verb آیا ہے compound verb کامل ہے کہ ہمارے پاس دو verbs ہے اس وجہ سے ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس سمپل sentence بن جائے گا تو آپ لوگ کو آسان کرنے کے لیے اتنا سمجھے کہ جب two nouns کے درمیان end آجائے یا two verbs کے درمیان end آجائے اور اس سے پہلے جو noun آیا ہو یا تو وہ ایک ہو تو پھر ہے وہ compound noun کہیں compound subject کہیں اور یاد رکھے کہ compound noun اور compound subject کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ آپ کے پاس compound sentence ہے بلکہ اس کا مطلب ہے آپ پاس simple sentence ہے پھر ہمارے پاس تیسرا type بن جاتا ہے structure of sentence کے base that is what that is a complex sentence one or more اچھ independent اور dependent class کی combination ہوتی ہے یہاں پر جب آپ نے compound sentence کو دے گا تو آپ کو پتا چلا کہ اس میں ہمارے پاس جتنی بھی classes آ رہے تھے وہ سارے کے سارے independent تھے لیکن اس میں ہمارے پاس جو dependent class تھا وہ نہیں آ رہا تھا لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس combination ہے اس میں ایک independent ہوگا اور باقی جو آپ کے پاس کہوں کہ وہ dependent ہوں گے فار ایزمپل میں کہتا ہوں کہ if i were you i would forgive him اب یہ جو ہمارے پاس sentence کا حصہ ہے یہ ہمارے پاس dependent class ہے جب i would forgive ہمارے پاس یہ ہمارے پاس independent class ہے تو جب ہمارے پاس dependent class اور independent class آجائے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں ہم اس کو complex sentence کہتے ہیں تو complex sentence کے پیچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ sentence کا وہ حصہ جس میں subordinating conjunction آجائے subordinating conjunction کون سے ہے for example because moreover furthermore consequently nonetheless while when f یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس subordinating conjunctions ہے سہیے for example میں کہتا ہوں کہ I stayed there until I finished my work I stayed there ہم پر ہمارے پاس independent class بن جائے گا چونکہ یہاں پر ہمارے پاس until آیا ہے until ہمارے پاس subordinating conjunction ہے اور sentence کے جس بھی حصے میں subordinating conjunction آتا ہے وہ class ہمارے پاس بن جاتا ہے dependent clause اس وجہ سے ہم اسے کیا کہیں گے ہم اسے complex sentence کہیں گے تو اب آپ سمپل پتہ چل گیا ہے کہ جب ہمارے پاس complex sentence ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس independent اور ایک dependent clause اس میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس سبورنیٹنگ conjunctions آتے ہیں تو سبورنیٹنگ conjunctions کا فول ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ اس کو جوہے گوگل پہ انٹر کر سکتے ہیں جہاں پر وہ آپ کو ایک list دے دیں گے اور جس کے ذریعے سے آپ کیا سبورنیٹنگ ویچ انڈیٹ پر میں کہتا ہوں کہ ایسا زاہد ہو ایس سمارٹ بوئی اب یہاں پر ہمارے پاس ہو آیا ہے یہ و ایچ جب ہمارے پاس ہو آجائے یہ پارٹ ہمارے پاس دیپینڈنٹ بن جائے گا اور اس سے پہلے حصہ جو ہمارے پاس آیا ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا انڈیپینڈنٹ میں کہتا ہوں کہ ای بارٹ اکیٹ ویچ اس لیک ہمارے پاس یہ وچ آیا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ وچ آیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ریلیٹیو پرونون ہے تو یہ کلاس ہمارے پاس بن جائے گا ریلیٹیو کلاس ریلیٹیو کلاس کے پیچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ کلاس جس میں آپ کے پاس ریلیٹیو پرونون تو ہم ہوس وچ اور دیت میں نے آپ بتا دیئے ہیں تو ہمارے پاس یہ کلاس بن جائے گا ریلیٹیو کلاس اور اتنا یاد رکھے کہ ہمارے پاس جو ریلیٹیو کلاس ہوتا یہ ہمارے پاس دیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے ہمارے پاس بن جائے گا انڈیپینڈنٹ کلاس تو جونکہ یہاں پر ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ کلاس آیا ہے اور ایک ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ کلاس آیا ہے اس وجہ سے ہم اسے کمپلیکس سینٹنس اور پھر لاست ہمارے پاس جو ٹائپ بن جاتا ہے that is کمپاؤن کمپلیکس سینٹنس اب کمپاؤن کمپلیکس سینٹنس میں آپ کے پاس کم اس کم دو انڈیپینڈنٹ ہوں گے کم اس کم ٹو اور مور یہاں پر ہم نے کہتا کہ ون یہاں پر اس میں ٹیپینڈنٹ کلاس تا ہی نہیں لیکن اس میں ہمارے پاس کم کم کتنے کلاس ہوں گے ٹو تاہر تاہر is a coach and ناصر is a player who has won many titles اب دیکھئے ذرا یہاں پر انڈ آیا تو آپ لوگ کو یاد ہو تو میں نے لوگ اسے کہ جب بھی کوڈنیٹ کنجنکشن آتا ہے اس سے پہلے جو کلاس ہوتا ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ کلاس بن جاتا ہے اور اس کے بعد جو کلاس بن جاتا ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ کلاس بن جاتا ہے تو کتنے کلاس ہو گئے ہیں دو ہمارے پاس کیا ہے یاد آپ لوگ کو جی شاہباش یہ ہمارے پاس ریلیٹیو پرانون ہے جب ہمارے پاس یہاں پر ریلیٹیو پرانون آیا who has won many titles تو ہمارے پاس کیا بن گیا ہے dependent کلاس بن گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو independent کلاس ہے اور ایک ہمارے پاس dependent کلاس ہے سوری 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 پرانون کلاس 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 تو اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارے پاس جو سمپل کلاس ہوتا ہے اس میں صرف ایک کلاس ہوتا ہے ہمارے پاس کلاس کلاس ہوتا ہوتا اس میں ہمارے پاس دو کلاس ہوتے ہیں یہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو hopefully اب structure of sentence پہ آپ کی جو understanding ہے وہ develop ہو چکی ہے see you انشاءاللہ in the next video till that time take care of yourself good bye allah hafiz